ہیلو اسلام علیکم وعیقم اسلام فرمائیے حضر جی اسلام علیکم امید ہے آپ خیرے سے ہوں گے بس وہ دعاوں گی برخواست عرض کرنی تھی اور عرض کرنا تھا کہ ماشاءاللہ آپ کے بیانات سے بہت زیادہ فائدہ ہوتا ہے میں آپ کا مورید تو نہیں ہوں پر میرا تعلق جو ہے وہ چشکیا سلسلے سے ہے تو ماشاءاللہ آپ کے بیانوں سے کافی فائدہ ہوتا ہے حضر جی ایک سوال پوچھنا تھا آپ سے وہ آپ نے عرض کیا تھا کہ ہم اس قابل تو نہیں ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمیں دیدار ہو پر میں ایک تھوڑا سا عضالہ یہ تھا کہ میں سمجھتا ہوں کہ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار ہو جائے اگر وہ ہماری طرف ایک طرف دیکھ لیں تو ہماری قسمت بدل سکتی ہے تو بھر یہ مجھے تھوڑا سا عضالہ تھا کہ کیسے ہو بہت شکریہ بکیہ ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ ماشاءاللہ سب سے پہلے تو آپ کی محبت کو شکریہ اللہ تبارک وطالعہ برکتی عطا فرمائے ظاہر ہے کہ آپ ہمارے بیانے سے فائدہ اٹھاتے ہیں ہمارے لئے صدقہ جاریہ ہے اللہ تبارک وطالعہ اس کو قائم و دائم رکھے باقی آپ کا جو نکتہ نظر وہ بھی بالکل قابل قدر ہے اس لئے سارے اہل ایمان کی جان تمنہ ہوتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار نصیب ہو جائے اور آپ کا دیدار ہو آپ سے ملاقات ہو مسافہ ہو یا وہ معانقہ ہو ہر طرح کی جذبات ہیں اہل اسلام کے اور ظاہر ہے کہ وہ آپ جانتے ہیں کہ اہل اسلام کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو تعلق ہے اس کی کوئی نظیر نہیں ہے تو وہ آپ کا نکتہ نظر بلکل صحیح ہے کہ ایسا ہو سکتا ہے کہ آن صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر محبت پڑے تو آپ کی قسمت بدل جائے بلکل ایسا ہو سکتا ہے بلکل ہوتا ہے اور باقی میں نے جس اللہ والے کی بات آپ کو بتائی تھی کہ وہ اللہ والے فرماتے ہیں کہ بھئی تمہیں تو حوصلہ ہے بھئی کہ دیدار ہوگا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نظر محبت ہی ڈالیں گے نظر شفقت ہی ڈالیں گے بڑا حوصلے کی بات ہے بڑا کانفیڈنس ہے جو تم یہ تمانہ رکھتے ہو کہ میں اپنے گناہوں کی سیاہی کے نتیجے میں اتنا خوف زدہ ہوں کہ میں آپ کے سامنے جاؤں اور آپ مجھ پہ نظر غزب ڈال دیں کہ اچھا تو یہ یہ گناہ کرتا ہے انہیں چیزوں میں مبتلا ہے تو نظر غزب پڑ گئی اور میری آنکھ کھل گئی تو معافی کون کروائے گا میری روح کو چین کون دلوائے گا کیونکہ بار بار ان کا خواب میں آنا تو ضرور نہیں ہے تو مجھے تو یہ ڈر لگتا ہے کہ بس یہ گناہوں میں لطپت ہوں بس ستاری کا جو پردہ پڑا بس اس پر پڑا رہے اور اللہ سے حافظ مانگتا ہوں تو ان اللہ والے کا ایک نکتہ نظر میں نے بتایا تھا ان کا یہ نگاہ سخن تھا کہ یار میری گناہوں کی سیاہی اتنی ہیں کہ اس سیاہی دے کے یا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے میری کسی حالت کو دیکھ کے ناگواری کا اظہار کر دیا تو پھر تو میری روح چھٹکا رہی نہیں ہے تو وہ فرماتے ہیں وہ زیادہ رزق زیادہ خطرناک بات ہے اس لئے میں تو ہمت نہیں کرتا تو یہ اپنا اپنا نظر ہے آپ کا نکتہ نظر ہے وہ اپنی اگہ سائی ہے اب ایک داڑی مونڈا آدمی کہے کہ مجھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دیدار نصیب ہو جائے اور دیدار ہو جائے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کو ڈانڈ دیں کہ یہ کیا حلیات میں نے بنا رکھا ہے کہ جیسے جو وہ ایران کے قاسوں کو ڈانٹا تھا اور اس کی آنکھ کھل جائے اب بتو اس ڈانٹ کے بعد اس کو کیا جینا رہے گا اور کیا مرنا رہے گا وہ تو مرا گیا وہ کہاں جا کے معافی کرائے گا ضروری نہیں کہ دوبارہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں آ جائیں تو کہنے کا مقصد ہے کہ یہ وہ مجھوات تھی جس ویسے ان اللہ والے کے ایک نکتہ نظر میں نے بیان کیا تھا اور اصل بات میں نے یہ کی تھی کہ نبی پاس صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنتیں ہیں آپ کی آئی شریعت ہے دین لائے ہوا اس پہ آپ بالکل اخلاص سے چلتے رہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ چاہیں گے تو دیدار بھی کروا دیں گے کتنی اولیاء کاملین ایسے گزریں کہ ساری زندگی کبھی دیدار نہیں ہوا دیکھا اللہ کے مقبول تھے مقبول بندے تھے کیونکہ قبولیت کا مدار تو اس پر ہے انسان کے عمال سالحہ اور اتباع سنت پر قبولیت کا دیدار پر تو نہیں ہے اور دیدار پر تو نجات نہیں ہے نجات تو اس عمال پر جو آپ اس پہ عمل کریں گے صحابہ اکرام رضواناللہ علی مجمعین نے عمل کر کے دکھائے تو اس کے نتیجے میں ہی ان کو وہ درجات ملے آپ کی ایک 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 اشارے پر جان قربانے کی اس کے نتیجے میں ان کو یعطا ہوا اس نکتہ نظر سے میں نے یہ بات کہی کہ ہمیں بس اپنے کام میں لگ جانا چاہیے نبی کی اتباع سنت میں لگے رہے ہیں ایک ایک سنت میں جاننے دیں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم